بسم اللہ و صلات و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں صافزادہ میاں محمد عمر بخش سجادہ نشین مرکزی دربار علیہ کھڑی شریف آج کی قسط تذکرہ مشایخی دربار علیہ کھڑی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کی خدمت میں آزر ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط کے اندر دمڑی وری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز حضرت میاں مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا مختصر ذکر آپ سے کیا تھا اور یوں ہی آج کی قسط کے اندر ہم دمڑی وری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک اور خلیفہ مجاز حضرت میاں بھلا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا مختصر ذکر آپ سے کریں گے ناظرین حضرت میاں بھلا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ انتہائی متقی پر ازگار صوفی عباد صفاء اللہ کے کامل ولی تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے تیسرے خلیفہ مجاز تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے برگزیدہ فقرہ زبدت الاولیاء اور پیشوائے صلحہ میں سے تھے آپ رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ایک واقعہ انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر نقل فرمایا آپ لکھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت میاں بھلا صاحب رحمت اللہ تعالی کے ایک مقام سے گزر ہوا اور وہاں ایک گاؤں کے اندر آپ کچھ دن کے لیے قیام پذیر ہوئے ایک روز آپ پر بھوک غالب آئی اور آپ نے وہاں یہ آواز بلند کی کہ جو شخص آج اس فقیر کی خدمت کرے گا روٹی کی صورت میں تو اللہ رب العالمین اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ رب العالمین اسے اولاد کی نعمت سے نوازے گا ناظرین جب آپ نے یہ آواز بلند کی تو بہت سارے لوگوں نے جو وہاں پر آپ کے عقیدت مند بھی تھے اور دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالی سے بھی عقیدت رکھتے تھے انہوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت اور توازے کی آپ رحمت اللہ تعالی کچھ دن وہاں قیام پذیر ہونے کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو لیے اور جب واپس دربار علیہ کھڑی شریف پر تشریف لائے دمڑی والی سرکار کی خدمت اقتصمہ حاضر ہو گئے بہت عرصہ آپ نے مرشد کامل کی صحبت اور مجلس میں گزارنے کے بعد ایک روز اچانک حضرت پیلا شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ فلان علاقے میں بہت عرصہ بھی چکا ہے کہ آپ فلان علاقے میں اور اس ایریا میں آپ دوبارہ تشریف نہیں لے کر گئے اور اس کی آخر وجہ کیا ہے جس پر حضرت میاں بھلا صاحب رحمت اللہ تعالی نے دست بستا اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ حضور میں جب وہاں قیام پذیر تھا تو اس دوران مجھ سے یہ واقعہ سرزد ہوا میں نے یہ دعا وہاں پر ان لوگوں کو یہ دی تھی اور مجھے آج یہ معلوم نہیں کہ کیا آیا وہاں ان لوگوں جنہوں نے میری خدمت کی تھی ان کے ہاں اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے یا نہیں نوازا ناظرین حضرت پیرہ شاہ غازی خلندر رحمت اللہ تعالی نے جب اپنے اس مرید صادق کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ضرور اس علاقے میں جائیں اور آپ نے اس وقت جو وہاں پر جو دعا جن لوگوں کو دی تھی اور جن لوگوں نے آپ کی خدمت کی تھی اور جو بے اولاد تھے اللہ رب العالمین نے ان سب کو آپ کی فریاد کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور ان سب کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ناظرین یوں پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق جب آپ اس علاقے میں دوبارہ آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے کہ آپ کی وہاں پر خدمت کی تھی اور جو بے اولاد تھے ان سب کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ناظرین یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر درج فرمایا اور آپ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر حضرت میاں بھلہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ دمڑی وری سرکار کی خدمت ایک دس میں حاضر ہوگی اور پھر آپ نے ساری عمر دمڑی وری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہی گزاری اور پھر آپ ہی کے پاس آپ کا وسال ہوا اور پھر وہیں آپ کی تربت جو ہے وہ تیار کروائی تو ناظرین یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اولاد کے حوالہ سے جو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے صحف ملوک میں لکھا ہے کہ او تریانو پتر دندہ وچڑے یار ملاوے در اس لے دی خاک ملن تھیں کور فرنگ اٹھ جاوے یہ ایک خاص انائت جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی کو عطا ہوئی آج بھی دنیا بھر کے اندر جو لوگ دمڑی والی سرکار سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں جو یہاں حاضری کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں جنہیں اولاد کے حوالے سے دعا کرتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں یا ان کی مراد بر نہیں آتی تو وہ دمڑی والی سرکار رحمت اللہ تعالی کے وسیلہ سے اور یہاں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ مراد ضرور اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا تو ناظرین آج کی قسط کا یہیں اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے آج کی قسط کے حوالے سے اگر کہیں کوئی بہام ہو کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس ہمارا ووٹس اپ نمبر موجود ہے آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اور میں اپنے ان تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ کھڑی شریف اوفیشل یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہیں آپ اسے باخبر رہ سکیں انہی ارفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں